ہاں تو چلو یار گائیز ابھی یہاں پہ آپ لوگ دیکھو یار میں نے اپنی سی ٹی کے اندر نیو بس اسٹیشن کو بنا لیا اور ابھی آپ لوگ دیکھو یہ بس اسٹیشن کتنا زیادہ بڑیا لگ رہا ہے ہاں تو چلو یار صبح ہو چکی اور یار کیا ہی تو نیند آیا میرے کو یار لیکن ایک سیکنڈ یہ کیا ہو رکھا ہے میرے بیڈ پہ لال لال سا یار یہ تو ویمل ہے لیکن میں تو ویمل کھاتے ہی نہیں یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں ارے یار گائیز ابھی آپ لوگوں نے دیکھا نہ کہ یار مجھے کتنا اچھا سپنا ہے یار سپنے کے اندر تو میں نے اپنا بس اسٹینڈ بنا لیا تھا یار لیکن یہ صبح اتنی جلدی کیوں ہو جاتی ہے یار صبح صبح سونے میں تو میرے کو کتنا مجاتا ہے اے رہا نہیں جاتا ارے یار گائیز یہ گرمی تو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے یار آپ لوگ دیکھو آج تو کتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے یار میرا ٹکلا بھی گرم ہو چکا ہے تو چلو یار میں اپنے ٹکلے کے اوپر اوملیٹ بنا لیتا ہوں یم 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 ارے یار گائیز آپ لوگ دیکھو آج کل تو گرمی اتنی زیادہ ہو رہی ہے یار میرے سویمنگ پول کا پانی بھی سوک چکا ہے یار اب تو میں نہا بھی نہیں سکتا یار کیونکہ دو سال سے نہائی نہیں ہوں ہمارے گرمی میں اتنی زیادہ گرمی ہوتی کہ ہم گرمی میں پسینہ پسینہ ہو جاتی ارے یار لیکن ایک سکنڈ گائیز آپ لوگ دیکھو یہ کیا یار پورے دس بج گے یار آتو میرے کو سکول بھی جانا تھا چلو یار گائیز ابھی میں جلدی سے اوپر چلتا ہوں اور سکول جانے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہوں نہیں تو سر میرا ٹکلا فور دیں گے اور یہاں بھی یار گائیز ابھی آپ لوگ دیکھو یہ رہا میرا باتروم چلو یار ابھی میں آپ لوگوں کو اپنا باتروم اندر سے دکھا دیتا ہوں موسم تو ایسا لگ رہا ہے دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے بہت میاریاں یہاں پہ ہاں تو چلو یار گائیز ابھی میں یہاں پہ نہا دو کے فریش ہو چکا ہوں چلو یار ابھی میں آپ لوگوں کو اپنا گھر دکھاتا ہوں اور یہاں بھی یار گائیز ابھی آپ لوگ دیکھو یہ رہا ہمارا بڑا سا حال اور یہاں پہ تو یار سوفا ڈیبل لگ رکھا ہے پنکھا لگ رکھا ہے اور یہاں پہ تو ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں لیکن یار ممی نے تو کھانا لگائی نہیں ارے یار یہ ممی نے بھی دکھناشتہ کیوں نہیں لگایا یار مجھے زورو کی بکھلا گری ہے یار چلو بھی جلدی سے کچن کے اندر چل کے دیکھتا ہوں یار لیکن ایک سیکنڈ گائیز آپ لوگ دیکھو یہ کیا یار پورا کا پورا کچن کھالی ہے یار وہ بھی میرے دماغ کی طرح ارے رے بنتی بیٹا جلدی سے نیچے آؤ مجھے تم سے ایک کام ہے ارے یار یہ تو میری ممی کی آواز ہے یار مجھے لگتا ہے ممی کو کچھ کام ہوگا یار چلو بھی جلدی سے نیچے چلتا ہوں اور ممی سے پوچھتا ہوں کیا ہو گیا ممی کو ارے یار لیکن ایک سیکنڈ گائیز آپ لوگ دیکھو یہاں پہ تو بیڈروم کے اندر ممی ہے انہیں یار تو پھر ممی نے مجھے آواز کہاں سے دی ارے یار میں نے پورا گھر دیکھ لیا یار لیکن مجھے ممی گھر کے اندر تو دکھائی نہیں دیری یار مجھے لگتا ہے کہ ممی باہر گائیڈن میں ہوں گی یار چلو جلدی سے گھر کے پیچھے گائیڈن میں چلتا ہوں اور ممی کو ڈونتا ہوں علے ممی ممی تم کہاں تلی گئی مجھے تھول کے ابے اوئے گدے میں تو تیرے پیچھے ہوں اور میں تو تجھے گھر کے اندر ڈونڈ رہی تھی اور تو یہاں پہ باہر کیا مجھ سے باغ رہے کام چور کہیں کے ارے رے ممی میں تو باغ نہیں رہا تھا میں تو آپ کو ڈونڈ رہا تھا ارے ممی سوری مجھے معاف کر دو ابے سوری کے بچے میں نے تجھے یہاں پہ اس لیے بلایا کیونکہ تیرے پاپا سہر میں نہیں ہے اس لیے تجھے آج اپنے پاپا کے سوروں پہ جانا ہوگا کیا کیا پاپا کے سوروں پہ جاؤں ارے ممی مجھے نہیں جانا پاپا کے سوروں پہ میں تو آج اپنے دوستوں کے ساتھ پائٹی کرنے جاؤں گا اور پائٹی میں تو میں پیجا برگر بھی کھاؤں گا یم 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 کیا کیا تجھے اپنے پاپا کے سوروں پہ نہیں جانا ہو اور تو اپنے دوستوں کے ساتھ پائٹی کرنے جائے گا اور پائٹی میں تو پیجا برگر کھائے گا رک بیٹا بھی میں تجھے پیجا برگر کھلاتی ہوں ہائے رہے ممی ارے رہے ممی بس کرو بس کرو بچے کی جان لوگی کیا آئندہ کبھی بھی پائٹی کا نام نہیں لوں گا ارے ممی ماف کر دو ابے ہوئے گدے تو چپ چاپ سے اندر چلا جاؤ اور اپنے پاپا کا پیلا والا بیگ لے کے جلدی سے شوروں پہ چلا جاؤ اور اگر آئندہ تو نے پائٹی کا نام لیا تو میں تیر کو بینہ سابون کے دو دوں گی ارے ہاں ہاں ممی میں جا رہا ہوں پاپا کے شوروں پہ ارے یار چلو بھی جلدی سے اندر چلتا ہوں اور پیلا والا بیگ لے کے شوروں پہ چلا جاتا ہوں نہیں تو ممی میرا پچھوارا توڑ دے گی ہاں تو چلو یار گائز ابھی میں نے یہاں پہ پیلا والا بیگ لے لیا اور یار میں نے دس بیس روپے بھی لے لیا یار سموسے کچوری کھا لوں گا اور یہاں پہ یار گائز ابھی آپ لوگ دیکھو یار میں کتنا جادہ امیر ہوں یار کیونکہ میرے پاپا ایک بہت بڑے بزنسمن ہے اس لیے آپ لوگ دیکھو ہمارے پاس کتنی ساری گاڑیاں ہیں اور یہاں پہ یار گائز آپ لوگ دیکھو یہ رہی میری فیوریٹ مہندرہ تھار جو کہ بلکل لالٹا ماٹر لگ رہی ہے میری طرح اور یہاں پہ یار گائز آپ لوگ دیکھو یار ہمارے پاس کتنی ساری سپرکاریں ہیں یار کتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں ہمارے پاس اور یہاں پہ تو یار سپرکار مسٹینگ جی ٹی اور یہ کیا لیمبورگینی ٹارجن ہاں تو یار گائز آپ لوگوں نے دیکھا نا کہ یار میرے پاس کتنی ساری گاڑیاں اور کتنا بڑا گھر ہے یار آپ لوگ دیکھو ہمارا گھر بھی بلکل موڈیفائی ہو چکا ہے اور یہاں پہ یار گائز آپ لوگ دیکھو میرے پاس اتنی ساری گاڑیاں ہیں لیکن میں تو اپنے فیوریٹ بائیک کو لے کے شو روم پہ جاؤں گا چلو یار گائز میں آپ لوگوں کو اپنا فیوریٹ بائیک دکھاتا ہوں اور یہاں پہ یار گائز آپ لوگ دیکھو یار یہ رہا میرا فیوریٹ بائیک میرا فیوریٹ بائیک ہایا بوسا بوسا بائیک ہے نا بوسا اور یار گائز یہ والا ہایا بوسا میرا اس لیے فیوریٹ ہے یار کیونکہ یہ والا ہایا بوسا تو میرے ممی پاپا نے مجھے برتڑے میں گفٹ کیا تھا ہاں تو چلو یار گائز ابھی میں یہاں پہ اپنے ہایا بوسا بائیک کو لے کے جلدی سے شو روم پہ چلتا ہوں یار مجھے دیر ہو رہی ہے اور یار اب تو میں شام کو آؤں گا اپنے دوستوں کے ساتھ فائلٹی کر کے باقی میرے بھائی تم لوگ کیا ٹکو ٹکو رہا سرے ہو یار ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لو یار طریقہ ہے بھیک مانگنے کا ہاں تو چلو یار گائز ابھی میں یہاں پہ اپنے ہایا بوسا بائیک کو بگاتے بگاتے آ چکا ہوں شو روم پہ یار لیکن ایک سیکنڈ یہ کیا یار آپ لوگ دیکھو یہ اتنا سارا ٹریفک یو جام اور رکھا ہے یہاں پہ ارے یار لیکن ایک سیکنڈ گائز آپ لوگ دیکھو یہ تو یار بسیز ہے یار لیکن اتنی ساری بسیز ہمارے شو روم کے باہر کیا کر رہی ہیں یار آپ لوگ دیکھو کتنی ساری بسیز ہیں یہاں پہ ارے یار گائز چلو بھی میں یہاں پہ اپنے ہایا بوسا بائیک کو کھڑا کر کے جلدی سے یہ والی بسیز کو دیکھتا ہوں ارے یار لیکن گائز آپ لوگ دیکھو یہ اتنی ساری بسیز یہاں پہ آئی کیسے یار مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری بسیز ہمارے شو روم کے اندر آئی ہیں یار لیکن یہاں پہ تو کوئی بندہ میرے کو دکھائی نہیں دے رہا شو روم پہ ارے رے سار آپ آگئے کیا میں آپ کا انتجار کر رہا تھا سار آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی ٹکلو کہیں کے ارے رے ببلو تم مجھے یہ بتا کہ یہاں پہ یہ اتنی ساری بسیز کہاں سے آئی اور کیا یہ بسیں ہمارے شو روم کے اندر آئی ہوئی ہیں ارے رے سار لگتا ہے جا آپ کا دماغ سڑک گیا سار آپ بھول گے کیا یہ ساری بسیز تو آپ نے اوڈر کی ہوئی تھی اور ابھی یہ والی بسو کی ایک ہجار کوپی آنے والی ہیں کیا کیا ببلو یہ ساری کی ساری بسیں ہماری ہیں اور یہ ساری بسیں میں نے اوڈر کی تھی ارے یار مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آرہا ارے رے سار لگتا ہے جا آپ کے ٹکلے کو گرمی کو جادہ لگ چکی ہے سار آپ بھول گے کیا کل آپ نے دو ہجار گاڑیاں اور ایک ہجار بسیں اوڈر کی تھی او بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو ابے ابے ٹکلے بنتی تو اپنے شوروم کے آگے سے یہ ساری بسو کو ہٹا دے مجھے اپنی گاڑی لے کے جانی ہے نہیں تو میں تیرے کو ایک راپٹہ ماروں گا ارے ارے دوستو یہی ہے وہ ٹکلہ بنتی جس نے یہ ساری بسو کو یہاں پہ کھڑا کیا ہے اس کو مارو اس کو چھوڑنا نہیں بلکل اس کا ٹکلہ فوڑ دو ہائی رے ہاں تو یار گائز ابھی آپ لوگ کو کیا لگا یار کہ ان لوگوں نے میرے کو مارا ارے یار مار مار کے سارا بھیمل نکال دیا ارے یار کتنے ککور لوگ ہیں یار اتنا کون مارتا ہے یار گائز ابھی میں یہاں سے اپنے ہائے بوسا بھائی کو لے کے چلو بھاگ چلتا ہوں نہیں تو یہ لوگ مجھے مار مار کے کتے کتا بنا ڈالیں گے ہاں تو چلو یار گئیز ابھی میں یہاں پہ اپنے حیابوسہ بائک کو لے کے آ چکا ہوں گاؤں کے اندر اپنے دادا جی کی جمین کے اوپر اور یہاں پہ یار گئیز ابھی چلو میں اپنے بائک کو کھڑا کر دیتا ہوں ارے یار گئیز اس سے پہلے کہ یہاں پہ کوئی اور بندہ میری ہڈیاں تھوڑے یار جلدی سے مجھے یہاں پہ اپنی بسو کو کھڑا کرنے کے لیے بس سٹینڈ بنانا ہوگا تو چلو یار گائز ابھی میں یہاں پہ اپنے بس سٹینڈ کے اوپر کام چالو کر دیتا ہوں تو یہاں پہ یار سب سے پہلے میرے کو بس سٹینڈ کے لیے فلور بنانا ہوگا تو چلو یار میں یہ والی ٹائلوں کو یوز کر کے یہاں پہ بڑا سا فلور بنا لیتا ہوں چلا بھائی اور یہاں پہ یار گائز ابھی آپ لوگ دیکھو یار پورے گھنٹے کے اندر یہاں پہ میں نے اتنا بڑا فلور بنا لیا اور ابھی آپ لوگ دیکھو یار یہ فلور کتنا زیادہ بڑیا لگ رہا ہے اور یہاں پہ یار گائز ابھی میں یہ والی فلور کی چاروں طرف یہاں پہ جالی کی دیواریں بنانے والا ہوں تو چلو یار ابھی میں یہ والی جالی کی دیواروں کو یہاں پہ جلدی سے لگا لیتا ہوں چلا بھائی اور یہاں پہ یار گائز ابھی آپ لوگ دیکھو یار میں نے ایک سائیڈ کی جالی کی دیوار تو بنا دی اور یہاں پہ یار ابھی میر کو اسی طرح ٹائلوں کو یوز کر کے میں یہاں پہ جلدی سے راستہ بنا لیتا ہوں چلا بھائی اور یہاں پہ یار گائز ابھی آپ لوگ دیکھو میں نے یہ لال والی ٹائلوں کو یوز کر کے یہاں پہ کتنا مست راستہ بنا دیا ہے بس کو لے کے جانے کے لیے اور یہاں پہ یار گائز ابھی میں یہ راستے کی دونوں سائیڈ اوپے پیڑ پودے لگانے والا ہوں یار لیکن پیڑ پودوں کو لگانے کے لیے تو میر کو گاس کی کیاریاں لگانے ہوں گی تو چلو یار ابھی میں یہاں پہ جلدی سے گاس کی کیاریاں لگا لیتا ہوں ہاں تو چلو یار گائز ابھی یہاں پہ آپ لوگ دیکھو یار میں نے یہ راستے کی دونوں سائیڈ اوپے یہاں پہ گاس کی کیاریاں لگا دی ہیں اور ابھی یہاں پہ آر یہ گاس کی کیاریاں کے اندر میں پیڑ پودے لگانے والا ہوں تو چلو یار گائز ابھی میں یہاں پہ یہ والے بڑے بڑے پیڑوں کو زمین کے اندر گار کر یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پودے بنا لیتا ہوں اور یہاں پہ آر گائز آپ لوگ دیکھو یار میں نے بہت سارے بڑے بڑے پیڑوں کو یہاں پہ زمین کے اندر گار کر چھوٹے چھوٹے پودے بنا لیتا ہوں اور ابھی یہاں پہ آر یہ پودو کو میں یہاں پہ جلدی سے گاس کی کیاریاں کے اندر لگا دیتا ہوں ارے یار گائز آپ لوگ دیکھو یہاں پہ یار مجھے یہ بس سٹینڈ کے اوپر کام کرتے کرتے پورے پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں اور یار ابھی تک میں اس کو موڈیفائی کر رہا ہوں یار ابھی آپ لوگ میرے لیے ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہاں تو چلو یار گائز ابھی یہاں پہ آپ لوگ دیکھو یار فائنلی میں نے اپنے بس سٹینڈ کو موڈیفائی کر لیا اور ابھی آپ لوگ دیکھو ہمارا بس سٹینڈ کتنا زیادہ بڑیہ لگ رہا ہے اور یہاں پہ یار گائز آپ لوگ جیسے ہی ہمارے بس سٹینڈ کے سامنے آو گے یہاں پہ آپ لوگ کو ایک بڑا سا گیٹ دیکھنے کو ملے گا اور گیٹ کی دونوں سائیڈ اوپے یہاں پہ میں نے چھوٹے چھوٹے پودے لگا دیئے اور یہاں پہ یار گائز آپ لوگ دیکھو یار میں نے دونوں سائیڈ اوپے ہمارے بس سٹینڈ کے اندر آو گے یہاں پہ آپ لوگ دیکھو یار میں نے بس کو اندر لے کے جانے کے لیے یہاں پہ لال والی ٹائلوں کو یوز کر کے کتنا بڑا راستہ بنا دیا اور یہاں پہ آرگئیز آپ لوگ دیکھو یار میں نے یہ راستے کی دونوں سائیڈ اوپے یہاں پہ کتنی ساری گاس کی کیاریاں لگا دیئے اور یہ والی کیاریوں کے اندر یہاں پہ آپ لوگ دیکھو میں نے کتنے سارے چھوٹے چھوٹے پودے لگا دیئے اور یہاں پہ آرگائز آپ لوگ دیکھو یار یہ راستے کی دونوں سائیڈ اوپے یہاں پہ میں نے کتنی ساری بسز کو کھڑا کر دیا اور ابھی آپ لوگ دیکھو یار یہ بس سٹینڈ کے اندر کتنے سارے پیڑ پودے اور پیڑ پود اسے تو کتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے ہاں تو یار گائز ابھی آپ لوگوں نے دیکھا نا کیار میں نے کتنی محنت کر کے یہ والے بس سٹینڈ کو موڈیفائی کر لیا ہاں تو چلو یار گائز اگر آپ لوگوں کو ہمارا یہ والے بس سٹینڈ اچھا لگا اور آپ لوگ بھی اپنی سیٹی کے اندر یہ والے بس سٹینڈ کو لینا چاہتے ہو اے ہے رہا نہیں جاتا تڑپ ہی ایسی ہے نا